ہماری دنیا میں کئی ایسے عجیب و غریب جانور موجود ہیں جو اپنے سر یا جسم کے کسی حصے کے کٹ جانے کے باوجود نہ صرف زندہ رہتے ہیں بلکہ عام زندگی گزار سکتے ہیں کچھوے کی عمر عام طور پر اسی سے دو سو سال تک ہوتی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھوے کے دل کو اس کے جسم سے الگ بھی کر کے رکھ دیں تب بھی اس کا دل پانچ دن تک زندہ رہ سکتا ہے کیونکہ اس کے دل کے اندر پیس میکریاں نقلی دل کے سیلز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دل کی گیر موجودگی میں بھی اس کا دل دھرکتا رہتا ہے آج کی اس ویڈیو میں چند ایسے ہی حیرت انگیز قصوصیات رکھنے والے جانوروں کا ذکر کریں گے جو یقیناً آپ کو حیران کر دیں گے لال بیک لال بیک جیسی چھوٹی سی مخلوق اپنے آپ کو محول کے مطابق ارجسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ یہ ایون کے نیوکلئر وال میں بھی سروائف کر سکتی ہے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری چپل کے وار کو برداشتیں ہی کر سکتی لیکن زیادہ حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ اپنے سر کے بغیر کئی ہفتوں تک زندہ رہ سکتے ہیں اور مرتے بھی ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ کچھ کھا نہیں پاتے اس کی وجہ بہت سمپل ہے ان کے اندر بلیڈ پریشر کا کوئی نیٹورک مجود نہیں ہوتا تو اکسیجن کی فراہمی ان کے لیے کوئی مشکل بات نہیں یہ سانس لینے کے لیے اپنے انٹینہ کا استعمال کرتے ہیں اس وجہ سے اتنے ہفتوں تک خود کو بچا پاتے ہیں اور ڈوری ڈون یہ ایک خاص جیپنیز سکوائٹ ہے جو بہت شوک سے جپان میں کھائی جاتی ہے لیکن حیرت انگیز طور پر یہ اپنی موت کے ایک گھنٹے بعد بھی زندہ رہتی ہے اور یہ ہی نہیں اسے سرف کرنے کے بعد اس پر خاص قسم کی سوس اور نمک ڈالا جاتا ہے جس سے یہ تیزی سے حرکت کرنے لگتی ہے اس وجہ سے اسے ڈینسنگ سکوائٹ بھی کہتے ہیں ہر سال تقریباً چھے لوگ دم گھٹنے کی وجہ سے مارے جاتے ہیں لیکن پھر بھی یہ جپان میں ایک مشہور ترین ڈیش ہے جسے لوگ ہر قیمت پر کھانا چاہتے ہیں دنیا بھر میں سامپوں کی کئی زہریلی اور خطرناک قسمیں وجود ہیں جو انسان تو کیا ایک خاتی کو بھی لمحوں میں مار ڈالیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سامپ مرنے کے بعد بھی کئی گھنٹوں تک خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ وائپر یا کوبرا سامپ مرنے کے بعد بھی شکاری کو کٹ سکتے ہیں ان کے سر پر دو سراخ ہوتے ہیں جو آس پاس کے محول کے مطابق خود کو ڈالنے میں مدد دیتی ہیں ان کے جسم میں مرنے کے بعد بھی طاقت مجود رہتی ہے جس کی وجہ سے یہ واپس حملہ کر سکتے ہیں ریٹل سنیک یا کوٹن ماؤٹ جیسے سامپ کا سر دھر سے الگ ہونے کے باوجود اپنے سر میں مجود زہر کی تھیلی کو کسی بھی شکاری کے جسم میں اتار سکتے ہیں بلکل ایسا ہی واقعہ ایک باگیچے میں کام کرنے والے آدمی کے ساتھ پیش آیا جس نے ایک ریٹل سنیک کو مار کر اس کا سر دھر سے الگ کر دیا لیکن جب وہ پھینکنے کے لیے باہر جانے لگا تو اس سامپ نے اس شخص پر حملہ کر دیا اس کے بعد اس شخص کو چھبیس انجیکشن انٹی وینم کے لگے اور اس شخص کی جان بہت مشکل سے بچی عام طور پر سامپ کے کٹنے کے بعد ایک انجیکشن ہی انٹی وینم کا لگتا ہے لیکن اس سامپ نے اپنے بچاؤ کے لیے سارا زہر اگل دیا تھا اس لیے اس آدمی کو چھبیس انجیکشن لگے سوپر ہیرو ڈیٹ پول کی خصوصیات سے آپ کے کینن واقف ہوں گے کہ اس کا جسم کٹنے کے باوجود دوبارہ اسی طرح سے گروہ کر سکتا ہے جیسا کہ پہلے مجود تھا لیکن فلم سے ہٹ کر یہ سوپر پاور ایک جانور میں بھی مجود ہے جس کا نام ہے سیلمینڈر اس کے جسم کا اگر کوئی حصہ کٹ کر الگ بھی ہو جائے تو یہی سے پہلے کی طرح ریپروڈیوس کر سکتا ہے سائنس دان اس کی اس حیرت انگیز خاصیت کو سمجھنے کے لیے اس کی جینز پر سرچ کر رہے ہیں کیونکہ اس کی جینز کے اندر ایم بلوکس نام کا انزائم اس کی اس خاصیت کا ذمہ دار ہے جو اس کے جسم کو تیزی سے بڑھانے میں مدد کرتا ہے یہ صرف دم ہی نہیں اوپر اور نیچے کے جبرے بلکہ دل کو بھی دوبارہ گروہ کر سکتا ہے سائنس دانوں کو امید ہے کہ وہ اس انزائم کو لیبورٹری میں تیار کر کے انسانوں کی زنگیاں بچانے میں مدد کریں گے جس سے انسان کٹ چانے والے کسی ازا کو یا گہرے زخم کو دوبارہ سے گروہ کر پائے گا جیسے وہ پہلے تھا لیکن کیا یہ تجربہ کامیاب ہوگا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ عام سی دکھنے والی مکھیاں اپنے سر کے بغیر کئی دن تک زندہ رہ سکتی ہیں وہ ایسا اپنے جسم کے یونیک سٹرکچر کی وجہ سے کر پاتی ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک ریزرو برین ان کی چھاتی کے اندر موجود ہوتا ہے اور آس پاس کی روشنی کو محسوس کرنے کے لیے لائٹ سینسٹیو سیلز ان کی کڈنی میں موجود ہوتے ہیں جو انہیں راستہ تلاش کرنے میں مدد کرتے ہیں اور اس طرح یہ کئی دن تک سروائف کر پاتی ہیں اللہ تعالی نے ان سبھی جانوروں میں یہ زبردست خصوصیات رکھی ہیں کہ یہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی سروائف کر سکیں اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تھانکس فور ووچنگ